اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارا لیکچر نمبر سیکنڈ ہے اور پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے رولز آف ڈیریویٹیو تو ڈیریویٹیو آف تا پروڈیکٹ آف ٹو فنکشنز کے ہم ڈیریویٹیوز کے رول دیکھ رہے تھے جو کہ فرمولا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا ڈی وائی آف ڈی ایکس اس ایکل ٹو وی ڈیریویٹیو آف یو پلس یو ڈیریویٹیو آف وی اس میں مزید کوئیشن یعنی اسی فرمولے میں یو جیلی آپ نے پہلی اماؤنٹ کو جو ہے وہ یو سے ڈی نوٹ کرنا اور دوسری کو وی سے کرنا ہے تو ان میں ویج پٹ کر دی تو یہ میں نے کوئیشن کر کے بھی دکھا ہے تو مزید بھی ہم اس کو سمپلی فائی کر کے دیکھیں گے اور اس سے اگلا رول ہے ڈیریویٹیو آف تا کوشنٹ آف ٹو فنکشنز یعنی بٹے والی اماؤنٹ اس کو کوشنٹ کہتے ہیں تو y is equal to u divide by v تو اس میں یو جیلی جو پہلی اماؤنٹ ہوگی وہ اوپر ہوگی اس کو نیومریٹر کہتے ہیں اس کو u سے ڈی نوٹ کریں اور جو نیچے ہے اس کو denominator کہتے ہیں اس کو v سے ڈی نوٹ کریں گے تو اس طرح اس کا جو کوشنٹ کا فارمولا ہے وہ یہ بنے تھا dy over dx is equal to v derivative of u اور minus پچھلے پروڈیکٹ میں پلس تھا یہاں minus ہے u derivative of v divide by v کا سکر یہ ہمارا کوشنٹ کا فارمولا ہوا ہے یا اس کو اس طرح سمجھ لیں derivative of denominator denominator یعنی یہ denominator v ہے derivative of numerator minus numerator derivative of denominator divide by denominator کا سکر تو یہ بٹے والی اماؤنٹ ہوگی اس کو بھی آپ میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ یہ بٹے والی اماؤنٹ کو اسی طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے تو مزید آپ نے اگلا جو آخری چھتا فارمولا ہے وہ ہے composite function or function of a function means second derivative آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اس کا یہ فارمولا ہے derivative is equal to d y over d u multiply d u over d x means یہ y کی derivative ہے جب اپلائی کریں گے کس کے اوپر پاور ہوگی اماؤنٹ کے اوپر تو اس کا second derivative بھی لیں گے تو یہ اس کا second derivative جس کو u سے denote کرتے ہیں تو first derivative کو y سے denote کرتے ہیں اور second کو u کو تو کس کا لینا ہے جس کے اوپر پاور ہوگی بغیر پاور کے second derivative apply نہیں کرنا اب آجائیں جی آپ کی exercise 3.1 find derivative functions یہ دیئے ہوئے question simple ہیں یہ آپ کر کے ان کو اپلائی کر کے دیکھئے گا question number 3 کو دیکھیں جی میں نے کیا ہے تو اس کو کہا ہے جی y is equal to 4x کی پار 5 تو derivative apply کیا d over dx 4x کی پار 5 تو یہ اس پہ apply کر دیا power rule لگے گا by power rule سے تو یہ power rule کہا ہے جی 5 پہلے multiply 4x کی پار 5 minus 1 تو یہ derivative 5 4x کی پار 4 ہو جائے گی تو یہ means 5 جو ہے یہ 4 کی پار 4 ہے اور x کی پار بھی 4 ہے تو مزید simplify اس کو کر کے multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا اور x کی پار 4 یہ اس کا answer ہو جائے گا اسی طرح یہ آپ کا question number 6 دیا ہوئے بک میں اس کو میں نے apply کیا ہے یہ دیکھیں y is equal to x under root minus x کی پار 3 over 2 y is equal to x کی پار اس طرح بھی لکھ سکتے then اس کو ہم نے apply کیا derivative یہ تو یہ power rule لگے گا یہ پہلے آ جائے گا اور یہ اس میں سے minus کیا پھر further پھر اس کا derivative کیوں x کے اوپر power ہے تو x کا derivative further پھر minus 3 over 2 x minus 1 اور further x کا derivative کیونکہ اس کے اوپر power ہے یہ further second derivative ہے تو مزید اس کو simplify کر کے ہم اس طرح لیں گے یہ condition میں آ جائے گا اور یہ اسی کا answer ہوگا اب آجائیں یہ 8 question ہے اس کے simply rule کے اس کو apply کیجئے گا آگے ہے product rule اس کے question ہم کرتے ہیں یہ نامہ question جو apply کی ہے میں نے find derivative by product rule تو usually یہ پہلی جو amount ہے اس کو u سے denote کر دیا اور جو دوسری ہے اس کو v سے denote کر دیا اور فارمولہ product کا لگا کے یہاں میں نے put کی values v کی value derivative of u plus u derivative of v جس پہ فارمولے پہ derivative apply نہیں ہو وہ simple آئے گا تو اس کا derivative x کا 1 آ جائے گا اور 8 constant 0 آ جائے گا تو اس طرح یہ آ جائے گا پلاس درمیان میں پھر یہ 8 simple ہے اس کا derivative 1 اور یہ 0 آ جائے گا اس کو simplify کیا ہے تو جب یہ 2x plus 2 یہ derivator کا answer ہو گا اسی exercise میں باقی آپ apply کیجئے گا question 12 اس کو میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں 12 میں یہ دو amount دی ہیں پرودیک کی پہلا u دوسرا v فارمولے میں put کیا اس کو simplify کیا یہ دیکھیں پہلی amount میں پاور نہیں ہے پہلی amount میں پاور نہیں ہے تو اس کا second derivative نہیں لینا دوسری amount میں power ہے تو اس second derivative آپ نے لینا ہے تو یہ اس طرح میں apply کیا اور then اس کا derivative دیا اور یہ اس کا اور فردر پھر کیونکہ اس کا power ہے تو فردر اس کا second derivative بھی دیا then اس کو simplify کیا اور یہ سارے simplify ہو کے تو یہ ہمارے answer تک جا رہے ہیں تو یہ اس کو common بھی لیا اور نیچے اس کو divide کیا اور then یہ اس کو دیکھ لیجے گا یہ simplify کر کے یہ اس کا answer آگیا ہے اب اس کے آپ نے کیا کرنے جی اس کے باقی part وہ بھی آپ نے بخوبی کرنے ہیں یہ 9 10 11 سے لے 16 تک یہ 15 دیکھیں 15 میں apply کر رہا ہوں جی یہ 15 دیکھیں وائ is equal to this اور یہ اس کی power اور دونوں کی amount میں بھی فرق ہے تو یہ پہلے کو میں u سے denote کیا اور دوسرے کو v سے denote کیا اور فارمولا ہم نے لگا دیا پرو ڈیک کا پہلا v کی value put u plus u derivative of v اب دونوں کے اوپر power ہیں دونوں کے second derivative بھی لیں گے یہ پہلا v اس کو ہم power rule سے کھولیں گے 1 over 2 x کی power minus 1 over 2 ہو جائے جب اس کے اوپر power ہے تو اس کا second derivative بھی لیں گے تو یہ اندر کی amount ساری آئے گی power نہیں آئے گی plus یہ u اور v اس کو کھول 1 over 3 اور یہ minus 2 over 3 آ جائے گا اس کے اوپر power تھی تو second derivative پھر اس کا لیں گے مزید اس کو یہ simple as آ جائے گا اور یہ minus 1 over 2 فردر جو اس کا derivative دیا یہ 2x minus 1 ہو جائے پلاس سے آگے اس کا derivative نہیں لینا اس کو power rule سے کھولا تو فردر یہ جو اس کا derivative 2x plus 1 ہو جائے گا یہ آگے 1 کا 0 آ جائے گا اب یہ negative amount آ رہی ہے اس کی power ادھر یہ negative آ رہی ہے تو جو negative آ رہی اس کو positive کرنے کے لیے نیچے denominator میں لے جائیں تو پھر یہ positive ہو جائے گی یہ دیکھیں 2x یہ 2x minus 1 اور یہ والی amount اور یہ نیچے 2 اور یہ positive ہو گئی اسی طرح ادھر بھی positive ہو گئی اب یہ دو amount ہو گئی درمیان میں plus ہے تو ہم نے lcm لے لیا 3 into 2 6 ہو گیا اور یہ amount آئی اور یہ بھی آگئی اب اس کو ہم divide کیا اور یہ والی amount یہ بچی اور اس کو power اس کی 1 ہو گئی اسی طرح ادھر 2 بچا اور اس کی power بھی 1 ہو گئی اب اس سارے کو multiply کیا تو یہ والا ان ساروں کو جب ہم نے مقتصر کیا تو پھر یہ اس کو x کی power 3 سب سے بڑی power پہلے لیں گے تو یہ 4x کی power 3 اس کو plus کیا 10x ہو گیا اسی طرح x کا square جو ہے ان سب کو add کیا تو x square آگیا x والی amount plus کی تو plus 5x آگیا minus 3 اور plus 2 میں سے minus 1 آگیا اور نیچے divide by یہ تو اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں پوری amount اوپر والی وہ اور نیچے 6 یہ والی پہلے میں نے لکھی ہے اور دوسری یہ 1 over 2 ہے تو اس کو under root بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا answer ہے اس طرح میں 16 question تک آپ کو سمجھا دی ہیں اور یہ product rule کے تحت ہیں باقی جو آگے ہیں وہ ہیں quotient rule تو اس کو بھی اگلے lecture میں ہم apply کر کے دیکھیں گے باقی انشاءاللہ next آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں آپ کا حفاظ ہے اگر کریں گے تو پھر آپ مجھ سے question پوچھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ باقی نیک